السلام علیکم سرینٹس آج ہم لوگ فیسیکس کا جو گیس پیپر ہے اس کو لوگ دیکھیں گے اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو گیس پیپر ہے وہ منسٹری پانچ چپٹر میں اٹھایا ہے کیونکہ اگلے پانچ چپٹر کے میں آپ کو بات دھتا ہوں گے ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی اس لیے میں آپ لوگ کے لئے پانچ چپٹر کا پہلے بنائے فرسٹ ہمارے پاس ہے الیکٹرک پوٹنشل انرجی اینڈ پوٹنشل لیوٹو پوائنٹ چارج ڈیوٹو پوائنٹ چارز ہمارے پاس بہت امپورٹن ہے یہ لوگ میں آ سکتا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس انرجی سٹورڈ ان کے پیسٹر پیسٹر میں جو انرجی سٹورڈ ہوتی اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں چاہیے اور ایک کوٹ بھی ہے کہ ہمارے پاس انرجی سٹورڈ ان پیرللل سٹیٹ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ہے فوٹو کاپیر فوٹو کاپیر والا جو اپلیکیشن بیس قوشن یہ آ سکتا ہے پوٹنچل ڈیوائیڈر پوٹنچل ڈیوائیڈر ہم لگو پٹنچل ڈیوائیڈر ڈیوائیڈرؑ ہم لوگ پوٹنچل ڈیوائیڈر کو کسی لیتے ہیں جب برابر ہوتا ہے یہ الیکٹر موٹی فورس ہے یہ پیج نمبر سکسٹی ایٹ پہ گیون ہے آپ کی بک میں اپن سرکیٹ ہے اس کو بولتے ہیں جب یہ برابر ہوتے ہیں ایک پول ہوتے ہیں جب پس کوئی بھی کرنٹ را نہیں ہو رہا تھا اس کے بعد وی اس گریٹر دن الیکٹر موٹی فورس یہ کب ہوتے ہیں چارجنگ میں ہوتے ہیں جب چارجنگ میں پس کرنٹ کا جو داریکشن ہو مائنس آئی میں ہو جاتا ہے اس کے بعد وی اس لیسر دن ای وی اس لیسر دن ای کا کیا مطلب ہے کہ ای بڑا ہوگا وی سے اور یہ کب ہوتا ہے یہ کلوز سرکیٹ ہوتا ہے یہ آپ کو سٹیٹس آنے چاہیے یہ کیسے ہوتے کب ہوتے ہیں ٹھیک ہے میکسمن پاور آؤٹپورٹ یہ آپ کا ایمپورنٹ ہے لانگ کے لیے بھی اور شورٹ کے لیے بھی پوٹینشو میٹر پوٹینشو میٹر کیسے ورک کرتے ہیں پوٹینشو میٹر سے ہم لوگ اننون بیٹری نکال سکتے ہیں اننون بیٹری کے جو ایمپورنٹ ہے لانگ کے لیے گلوینو میٹر کیسے بنتا ہے کس کے کنسٹرکشن کیسے ہے اس کی ورکنگ کیسے ہے دیفنیشن کیا ہے یہ سب کچھ آپ کو بتاؤں چاہیے کنورجن آف گیلوینو میٹر ایم میٹر آئند وولد میٹر یہ بھی آپ لوگ کو آنا چاہیے کہ کیسے اس کو کنورٹ کرتے ہیں سیریز میں لگاتے ہیں پیرل میں لگاتے ہیں یہ سب کچھ بتاؤں چاہیے یہ مپیرس لاؤ اس کے دیفنیشن اور جو کنسٹ ہے وہ آپ کو بتاؤں چاہیے لانگ کے لیے بھی مپورٹن نہیں بھی اور سیلف اندیوز ایم ایف یہ کیسے آتا ہے اور یہ میٹرال انڈکٹرنس یہ دو ہے کوئل کو ہم لوگ پرائمری اور سیکنری کوئل کو یوز کر کے ہم لوگ میٹرال انڈکٹرنس کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں ایسی جنریٹر ایسی جنریٹر میں مہر پاس جو کوئل ہوتا ہے وہ کیسے مووو کرتا ہے سیزمومیٹر پیش نبر ون ٹوانی نائن پر موجود ہے باکس میں وہ آپ کو بتاؤں چاہیے کیسے ورک کرتا ہے یعنی سیزمومیٹر ایک آردھ کوئی مہرنگ انسٹرومنٹ ہے اس کے بعد ہے ایڈی کرنٹس ایڈی کرنٹس کا ورک کیا ہے ایڈی کرنٹس کیوں پروڈیوس ہوتے ہیں اور یہ ایڈی کرنٹس ہوتے کیا ہیں اس کی دیفنیشن کیا ہے یہ آپ کو بتاؤں چاہیے اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹرانسفورمرز اینڈ ہاو ٹو مینیمائز ایڈی کرنٹس انکور آف ٹرانسفورمرز ٹرانسفورمرز میں آپ کو بتاؤں چاہیے ویسے آپ نے ٹینت میں پڑھ کے آئے ہیں لیکن یہ دوبارہ بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہے اے سی تھرو کے پیسٹر اے سی کے پیسٹر کے تھرو کیسے ورک کرتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو بتاؤں چاہیے جس میں ہر پاس آئی لیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اور وی لیک کرتا ہے اس کے بعد ہے آر ایل سی سیریز سرکیٹ یہ آپ کو بتاؤں چاہیے کتھینوں اگر سیریز میں لگے ہو تو چاہیے فریکوینسی زیادہ ہوگی تو کون ڈومینیٹ ہوگا اور کون ریسیسیف ہوگا ٹھیک ہے کون اپنے آپ کو سپریس کر لے گا اس کے بعد ریزوننس ان آر ایل سی سیریز ایسی سرکیٹ اس میں آپ کو بتاؤں چاہیے کہ آر ایل سی سیریز سرکیٹ ریزوننس کا کیا مطلب ہے کہ ایکس ایل اور ایکسی دونوں کیا ہوگئے ایکول ہوگئے اور میکس ویل ایکویشن یہ بہت امپورٹن ہے اس کے دونوں کیسی آپ کو بتاؤں چاہیے کہ بی کو بی سے ہم لوگ انڈیوسٹ الیکٹرک فیلڈ لینے چاہتے ہیں اور انڈیوسٹ الیکٹرک فیلڈ سے ہم لوگ بی لینے چاہتے ہیں تو یہ دونوں کیسی آپ کو بتاؤں چاہیے ہیں اس کے بعد ایکس ریز یو وی ریز مطلب کی جو الیکٹر مینگنیٹک ویو سے اس کا آپ لوگ پورا پورشن ریٹ کر لیں اور اس کا کنسیپٹ آپ لوگ لے لیں ٹھیک ہے ویسے اس کے جو ویو لیند وغیرہ وہ اس طرح کچھ نہیں آتی لیکن آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کا پتاؤں چاہیے کہ آپ کو ایکس ریز کہاں یوز ہوتی گی تو آپ کو پتہ چل گیا ہو گیا ٹھیک ہے پتہ چل گیا ہو گیا کہاں سے ڈاؤن آف مورڈن فیزک سے کہ فوٹو الیکٹک میں کون سی یوز ہوتی ہے اور کون سی یوز ہوتی ہے اور کون سی یوز ہوتی ہے اب اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے کیا بولا تھا میں نے کہ میں آپ کو بتاؤں گی تھرمو کبل کا کنسیپٹ اور اس کو آپ لوگوں کا سمری بتا دیتی ہوں ٹھیک ہے آپ کو سمری بتا دیتی ہوں اس کی سٹوئنٹ سمری کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ آپ نے جو کنسیپٹ ہے نو وہ فٹو فٹ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے وین کرنٹ آف ہور جنگشن ایس گریجولی چینج جب کرنٹ آف ہور جنگشن جو تیمپریچر ہوگا تیمپریچر سوری تیمپریچر ہور جنگشن کا جب گریجولی چینج ہوگا یعنی انکریز بڑھ جائے گا تو پھر ایچ ٹائم تھرمو ای 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 ا جب دونوں میں پاس سیم ٹیمپریچر پہ ہوں گے تو دونوں کی طرح میں پٹنچل ڈیفرنس کچھ بھی نہیں ہوگا اور اس وقت تیمپریچر کیا ہوگا ثرمو ایم اف کیا ہوگا زیرو ہوگا ایز تیمپریچر افدہ ہوت جنکشن انکریز ہوتا ہے ثرمو ایم ایم اف آجزو انکریز ثرمو ایم اف کیا ہو جاتا ہے انکریز ہوتا جاتا ہے تریلی لیٹ بکمس میکسمند بڑھتا ہے کہ میکسمند اس پوائنٹ پہ نہیں آجاتا بعد ثرڈ پوائنٹ ہمارے پاس ہے ثرڈ پوائنٹ ہمارے پاسfi کیا ہے cam 1500 ایومی لم کے لئے وچھ جاری 27 تو thermo emf start decreasing instead of increasing اب یہ بھرنے کے بجائے اوپر جانے کے بجائے کہ اوچھا تر decrease کرنے لگ جاتا ہے اور ایک خاص temperature پر آکے کیا ہوتا ہے کہ وہ جبارہ سے thermo emf 0 ہو جاتا ہے اس temperature کو ہم لوگ کیا بلتے ہیں ti بولتے ہیں ti کا کیا مطلب ہے inversion temperature بولتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے on heating slightly further the direction of thermo emf is reversed after ti اور اب اس کے بعد دوبارہ ہم لوگ جب ہیٹ کر رہے ہوں گے تو یہ کیا ہوگا ti سے یہ reverse چل جائے گا direction of direction جو ہوگا thermo emf کا وہ کیا ہو جائے گا reverse ہو جائے گا after ti it must be noted that ti is as much above than as much above the neutral temperature ti کیا ہے ti تین سے بڑھا ہے دیکھیں آپ ti بعد میں آرہے ہیں ti کیا بڑھا ہے tn سے اور tn کس سے بڑھا ہے tc سے as the temperature of the cold junction lies below جیسا کہ temperature of the cold junction کس کے نیچے آتا ہے tn کے نیچے آتا ہے tn سے پہلے ہے تو اس کا کیا مطلب کہ tn c چھوٹا ہے پھر tn بڑھا ہے پھر سب سے بڑھا کون سا ti ہے تو ہم لوگ کیا بول سکتے ہیں tn minus c مطلب tn اور tc میں سے کون سا بڑھا ہے tn بڑھا ہے تو ہم لوگ کہیں گے tn minus tc equal to ti اب ان دوروں میں سے کون سا بڑھا ہے ti بڑھا ہے تو ti minus tn اب بھی ti تی آئے بول رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے inversion temperature tn کا مطلب ہے neutral temperature جہاں پہ وہ آکے بالکل اپنے پیک پہ آجاتا ہے tn کا فارمولا بھی آپ لوگ اس سے نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب آپ کو tn نکال دیں کے لیے آئے ہو آپ کو inversion temperature دیا ہو اور ہمارے پاس کیا دیا ہو cold temperature دیا ہو تو آپ لوگ tn یعنی neutral temperature جہاں پہ وہ maximum میں ہوتا ہے اس کو آپ لوگ easily find out کر سکتے ہیں تو یہ تھا سٹوئنٹس ہمارا آج کا guest paper سے related lecture تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو lecture پسنا آئے ہوگا lecture پسنا آئے تو like کریں دوسروں کے ساتھ بھی share کریں اور انشاءاللہ next lecture میں ہم لوگ آج تک میں بنا لوں گی آج ہے پھر انشاءاللہ کل تک اگلے next 5 chapter کے بھی ہم لوگ guest paper پر دیکھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ